خصوصی ٹرانسمیشن آپ کے لیے لے کے آئے ہیں مجھے جوائن کیا ہے اس سے پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ یوسرا موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ سینئر انکر پرسن بول ٹی وی جمیل فاروقی بھی موجود ہیں اور گاہے گاہے ہمیں جو پولیٹیشنز ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز سے وہ بھی جوائن کریں گے ان کا بھی ہم موقف لیں گے کہ وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں حکومتی موقف جو ہے اس پر وہ بھی لینے کی یہ حکومتی اقدامات کس حد تک موثر رہے ہیں پہلی لہر میں اور اب جو اقدامات کیا جا رہی ہیں کس حد تک اچھے ہیں یا بھرے ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر ابراہیم صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب پہلی لہر ہم نے گزاری آپ پہلی لہر کو اس دوسری لہر سے کیسے کمپیر کرتے ہیں میں اٹلی کی مثال یہاں پر دینا چاہوں گا اٹلی اگر بات کی جائے تو مارچ میں وہاں پر 900 ہزار کیسز ڈیتھ ہو رہی ہیں ہزار ڈیلی بیسز پر ہو رہی تھیں بیچ میں جولائی کا مہینہ آیا تین چار ڈیتھ ہونا شروع ہیں اب اس وقت گزشتہ روز بھی ان کی جو ڈیتھ ٹول رہا وہ 993 رہا جو دوسری لہر ہے یہ کتنی خطرناک ہے پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ لہر جب آتی ہے جب آپ نے سارے جو اپنے پروٹوکولز ہیں اس کو ختم کیا اور اس پہ جب بہت زیادہ سٹرکنس تھی جب لہر بہت زیادہ تھی ہم نے سٹرکنس شروع کی لوگ اپنے گھروں میں تھے لوگ ڈر رہے تھے اور سیکنڈلی سیکنڈلی پھر دوبارہ جب لہر آئیے دب یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ باہر رکھنا شروع کر دیا لوگوں نے دعوتیں شروع کر دیں لوگوں نے جانا شروع کر دیا جیسے ویسٹن موبالک میں بھی یہ ہی تھا کہ انہوں نے اپنے جو انٹرنلی جو لوگ ڈاؤن ہے وہ کھول دیے تھے اور جانا شروع ہوا ہے اسی طرح ہمارے ملک میں بھی یہ ہوا کہ لوگ ڈاؤن کھل گیا اسپیشلی کراچی میں جو کیسز آئے ہیں the last day was two thousand four hundred جو ہے positive کیسز تھے اور death ratio بھی 70-80% سے زیادہ cross کر گیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس میں جو system of جو کہا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے we don't know still لیکن ہو سکتا ہے کہ اپنا جو strain ہے شاید اس نے زور پکڑا ہو یا change ہوا ہے اور strain change ہونے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا flu کا strain change ہوتا ہے ایسے ہی کوویٹ کا بھی change ہونے کے chances بہت زیادہ ہیں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا جب تک ایسو پیز کو ہم برقرار نہیں رکھیں گے still ابھی بھی آپ اگر دیکھیں کہ جتنے لوگ ابھی بھی باہر ہیں اور جس طرح مارکس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں social distancing نہیں کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کے اگر آپ لوگوں کے profile پر جا کے دیکھیں تو بہت زیادہ دعوتیں ہو رہی ہیں شادی کا جو مہرائل ہیں وہ still برقرار ہے اور internal جو room ہے اس کے temperature اس کے atmosphere سے جو covid جس طرح پھیل رہا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جب اگر اس پہ ابھی بھی control نہیں کیا عوام نے ٹھیک ہے جمیل آپ کی طرف آنا چاہوں گا اقدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں cases میں تو اضافہ ہو رہا ہے یہ تو کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے آپ اس کا جو مدہ ہے یہ کس پہ ڈالتے ہیں کس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ cases میں اضافہ ہو رہا ہے حکومتی نا اہلی ہے جو عوامی آپ اس کو رد عمل ہے اس کو جس طرح کرونا کو دیکھتے ہیں اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگ اس کو ابھی تک sensi نہیں کر پائیں سمجھ ہی نہیں پائیں کہ کرونا ہے بھی کہ نہیں ہے خود ہی مخمسی کا شکار ہیں یا پھر آپ کچھ اور وجہ سمجھتے ہیں دیکھیں حکومتی ذمہ داری تو ہے اس سے تو قطعی ہم نظریں نہیں چرا سکتے حکومت کی ذمہ داری اس حد تک ہے کہ وہ executive ہیں اور executive کا کام ہوتا ہے قانون کا implement کرنا قانون کا پاسداری کرانا اور لوگوں کو اس طرف مائل کرنا کہ آپ نے یہ کرنا ہے executive پر کام نہیں کر رہے political parties کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے opposition اور government دونوں neck to neck ہیں ایک دوسرے کو head on لیے ہوئے ہیں اور اس میں اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ کرونا کو ہو رہا ہے اور اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو ہو رہا ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے اب ہمیں ایک چیز کو بڑا realistically realize کر لینا چاہیے اور وہ یہ کہ ہم تمام پاکستانی جو اب بغلیں بجا رہے ہیں کہ کرونا کی vaccine اب آئی کے آئی اور ہم لوگ اب اس سے بچے کے بچے تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ لفظ vaccine ہے کیا اور vaccine جو آئے گی ایک دفعہ جو شخص infect ہو جاتا ہے میری ناکس رائے میں جو اب تک میں پڑھ چکا ہوں vaccine سے متعلق تو vaccine صرف اس بندے کو لگتی ہے جو uninfected ہوتا ہے یہ ڈاکٹرز اس کے اوپر مزید بحث کریں گے vaccine صرف اس بندے کو لگتی ہے جس کو کرونا نہیں ہوا ہوگا جو COVID-19 سے متاثر نہیں ہوا ہوگا اور یہ RNA وائرس ہے ہم لوگ اس چیز کو کتائی طور پر realize نہیں کر رہے ہیں RNA وائرس اپنی shapes چینج کرتا ہے آپ کے ہمارے سامنے HIV ہے 60's میں HIV کی پہلی دفعہ پتا چلا تھا کہ HIV کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آج تک vaccine نہیں آئی اس کی اسی طرح hepatitis B یا دیگر hepatitis ہیں ان کا آپ دیکھ لیں ان کی vaccination کا کیا معاملہ ہے تو ہمیں یہ realize کر لینا چاہیے کہ vaccine صرف ان لوگوں کو لگے گی مینے بعد اگر vaccine آتی ہے اور ہم اس blow میں پھس جاتے ہیں جو blow بنا ہوا ہے جو second threshold ہے اس میں پھس جاتے ہیں تو کتنے ہم میں سے بچیں گے جن کو vaccine لگے گی اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے دوسرا اب جو wave آئی ہے اس wave کے اندر ایک چیز میری family میں بڑے لوگ doctors ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یعنی کوئی شخص بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے اس کی سانس بند ہو جاتی ہے یعنی اس کا جو خدا خواستہ mortality rate ہے وہ بہت serious قسم کا ہے پتہ نہیں چلا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ایک سپائر ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کی sensitivity کا دراک ہونا چاہیے اب مجمع کہیں پہ بھی لگ رہا ہے چاہے وہ کسی چینرل میں لگ رہا ہے چاہے کسی گراؤنڈ کے اندر لگ رہا ہے چاہے کسی political party نے کروایا چاہے government نے کروایا کرونا تو بہرحال اس سے پھیل رہا ہے human to human intact ہونے سے پھیل رہا ہے contact ہونے سے ہمارے آفیس میں تو بہت اچھی طرح ایس پھر بھی فالو ہوتے باقی جگہوں پر میں دیکھ رہا ہوں ماس تو پہننے والی بات ہی ختم ہو گئی ہے لوگوں نے سمجھ لیا پہلی ویویو تھی اب دوسری نہیں ہے جب کرونا سے انفیکٹ ہو جاتا ہے اور صحیح بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابراہیم صاحب اس سے پہلے جمیل بھی بات کر رہے تھے ایک تو ویکسن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ایک بار جس کرونا ہو جاتا ہے تو اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے پیشنٹ کو ہوتا ہے تو دوبارہ ہونے کے چانسز بھی ہیں آپ کی قوت مدافت کیسی ہے آپ کی ایچ فیکٹرز کیسے ہیں آپ کے کو موبیٹس مطلب آپ کے آرگنک پرابلمز تو نہیں ہیں جس میں کڈنی کے ایشیوز کارڈی ایشیوز ڈیابیٹیز کے ایشیوز اور بہت سارے جو دوسرے ایشیوز ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں ہے تو آپ کی باڈی کے اندر دوبارہ وہ سٹین چینج ہوکے اور دوبارہ یہ کوویٹ نائنٹین کے جگہ کوویٹ دوسرا کو سٹین لے کے آپ کی باڈی کے اندر اٹیک کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بات صحیح ہے کہ کوویٹ جب گھستا ہے تو 72 آور میں جو لنگ کو ڈیمیج کرتا ہے لنگ کو خراب کرتا ہے ہمارا سائٹوکائن جو سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں انٹرلوکین اس کو خراب کر کے آئیل سکس لیول کو انکریز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو انفیکشن کا ریشو بڑھتا ہے کاغلیشن فیکٹر سے بیسکلی ایک کاغلیٹ جو ایک تھرمبس ہے وہ ڈیبلپ کر کے لنگ کے اندر پھیکا جاتا ہے جس میں جا کے لنگ کو کلاپس کرتا ہے جس اندر گراؤن گلاس اپیرنس ہو جاتا ہے اگر فرش کریں کوویڈ نمونیا ہے یا ایک اسطماق جیسی بیماری ہے یا الرجیز ہیں یا کوئی فلو لائک نمونیا ہوا ہے وائرل نمونیا اس کو ڈیفرنشیٹ ہی ہم کرتے ہیں گراؤن گلاس اپیرز ملہ ہو جاتا ہے تو اس کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ اگر وہ کرونا سے ریکاوری ہو جاتا ہے جو آپ کی باڈی کے پارٹس اگر اس نے ان کو ایفیکٹ کیا ہے تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے آپ کو آنے والی عمر میں ان کے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بلکل اور کوویڈ کے بعد بھی لیور کے انفیکشنز یا ہمارے باڈی کے ہارٹ کارڈی ایشیوز مجھے اگر اجادت دیں تو مجھے ڈاٹ صاحب سے ایک سوال کرنا ہے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ویکسینیشن کا معاملہ ہے میری ناکس رائے میں جن ڈاکٹر سے میری بات ہوئی ہے آپ بتا دیجئے گا ویکسین کس کو لگ سکتی ہے اور کس کو نہیں لگ سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک criteria ہے جو انفیکٹیڈ نہیں نہیں ہوا ہے جو ایفیکٹ ہو چکے ہیں ان کو یہ vaccination نہیں لگ سکتی ہے کس سب تک دو رائے ہیں ایک تو دیکھیں ویکسین جو فائزر اور موڈینا بنا رہی ہے وہ ویکسین ایک ٹرانس پلانٹ ہوا ہو ہے ایک پکچر فوٹو کاپی بنائی گئی ہے اور دوسرا وہ انٹی ویکسین کی ہر سال ایک سٹینج ہوتی ہے اور ہر سال ہم نئی ویکسین کے لیے انتظار کرتے ہیں جو سپٹمبر سے لے کے جنوری یا فیبروری تک اس کی ایکسپائری ہوتی ہے اور وہ لازٹ کرتی ایک سال تک اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو رنی فگر ہیں چینج جو ویکسین جہاں ہم لگاتے باڈی میں وہ اگر جیسے چکن پاکس اگر ہماری باڈی میں ہو گیا تو چکن پاکس ویکسین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اسی طرح فلو کی ویکسین اگر ہو گیا یا نہیں ہوا تو آگے جا کے بہت ساری چینجز آئیں گی ابھی بھی ہمارے جو پوری دنیا میں سٹل ایک کوشن مارک ہے اس لیے کہ صرف ایک یوکے نے ویکسین کو منگوایا ہے فائزر سے اور وہ بھی بھی بائنس سیونٹی ڈگری پہ منگایا جا رہا ہے جو آئیس فریز میں آئے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کیا سائیڈ افیکس ہوں گے کس طرح لگائی جائے کیونکہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے ابھی تو ایک سال کا عرصہ ہوا ہے اس سے بھی کم عرصہ ہوا ہے ابھی تک ہمیں اس کے سائیڈ افیکس کا پتہ ہی نہیں ہے اگر یہ ویکسین لگتی ہے کسی مریض کو اس پر اس ویکسین کے کس طرح کی اثرات ہوں گے اس بارے میں تو ابھی میں معلوم ہی نہیں ہے جی بلکل ہمیں ابھی تک نہیں معلوم ہے اس لیکن سٹل آن گوئنگ پروسس ہے اس کی ثرڈ ٹرائل کے بات جو فور ٹرائل یومن پہ ہونا والی ہے اور اس پہ ہوگی جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جنہوں نحیس نے کہا ہے کہ پہلے ہمارے ملک میں لگائی جائے گی لیکن سٹل ایک چائنہ کی ویکسین نے جو اپنا پورٹفولو دیا ہے اس کی ایک ویکسین کی فائدہ یہ ہے کہ وہ 2 degree to 8 degree پہ سیف ہوتی ہے اور یہ فائزر کی ویکسین منس 70 degree پہ سیف ہوگی جس کی ٹرائل رہتے ہیں ان تک کنٹریز جیسے باکستان بنگلہ دیش انڈیا یا سری لنکا یا جیسے ایسے ملک جس میں رولر ریڈیا زیادہ ہیں اس میں وہاں تک یہ ویکسین کیسے پہنچے گی لیکن یہ فائزر اور بائن ٹیک جو ہے وہ تو ایسے کہہ رہی تھی ہم اس کو ٹرانسپورٹ کر کے بھی آپ کو پہنچا کے دیں گی اور اس ٹیمپیچر کے اندر پہنچا جی ایسے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں جس طرح کرونا کے وار بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح لوگوں میں کنفیوزن بھی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے دکٹرز جو ہے وہ اس کو تشخیص کر سکتے لیکن عام لوگ جن کے گھر میں دس افراد ہیں سات افراد ان میں سے ہر دوسرے تیسرے شخص کو فلو ہے تو بیسک اور ابتدائی طور پر وہ کس طرح ڈیفرنشیٹ کریں گے کیونکہ ہر عام آدمی جو ہے وہ اتنی ستطاعت نہیں رکھتا کہ وہ تیسٹنگ کروا سکے اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اگر سمٹمز کسی بھی طور پر ہو رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا انفلنزا اور کو کو تھوڑا سا دیفرنشیٹ کر دیتا ہوں انفلنزا میں ایک تو نزلہ اس کے ساتھ خانسی میوکس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس میں چھیکیں سب سے زیادہ آ رہی ہوتی ہے اس میں نزلہ ہو رہا ہوتا اپر اٹی آئی زیادہ ہوتا یعنی اوپر والے ایریا میں جو لور والے ایریا کرونا میں سب سے زیادہ ایک درائی کف زیادہ ہوتی لنگ کو دیمیج کرتا دوسرا اس میں خانسی بہت سادی ہوتی اس میں فلو لائک سیمٹم مطلب نزلہ بہت ہی شادر و نادر کسی کو نزلے کے ساتھ کرو نہ ہو تو پھر وہ پوزیٹیو کی طرف آتا ہے پلس ساتھ میں اگر بہت سار انسٹیوٹ جو ہیں وہ فری ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں آپ فری ٹیسٹ کرا سکتے ہیں آج گورنمنٹ نے ریپٹ انٹی باڈیز کا بھی کہ آپ آئی جی ایم لیول کرا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بہت مہنگا نہیں ہے وہ بھی کرا سکتے ہیں کوویٹ یار بہت سارے انسٹیوٹ میں فری ہونا شروع ہو گیا چیریٹیبل انسٹیوٹ فری کرنا شروع ہو گیا گورنمنٹ آف سندھ بہت زیادہ اس کو کٹز زیادہ دینا شروع کر دی ہیں کٹز بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور ٹیس بھی زیادہ ہو رہے اچھا کنفیوجن کا ہے اگر گھر میں کسی دو لوگوں کو پوزیٹیو آگیا ہے کسی کو بھی فلو لائی کلنیس گھر میں ہے اور اگر اس کو کرونا نیگیٹیو بھی آیا تو اس کو اسی گھر کے پیرامیٹر میں رہے اس سے باہر نہ نکلیں زیادہ بیٹر ہے کہ مارکز کا استعمال گھر میں اگر سب کو ہوا ہو ہے یا دو تین لوگوں کو ہوا ہے اس کے میرے کہ ان کو کنٹیک ہو حالے سے اور اب اس کے بلکل برقس دس دن بھی نہیں ہو ہیں مکمل طور پر اور پاکستان میں اس طرح ریشو بڑھ رائے کس طرح دیفائن کریں گے سیچویشن کو دیکھیں جو بات ورلڈ اکنومک فورم کی ہے وہ تو ایک روٹین اینویل ریپزنٹیشن ہوتی ہے ہر سیکنڈ سے سپیڈ کو روکنا ہے تو قانون کی عمل داری کریں گے دوسرے میں کہتے ہیں کہ سیاسی کیونکہ پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ اپنی جگہ ہے مفاہمت کا راستہ کالنا ہے تو جلسوں کے بھی روحوٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اپنے قانون کو سی طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اگلے دو مہینے کے لیے جو کہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں کو ویڈ نائنٹین کو لے کر تو پھر آپ گورنمنٹ میں رہتے ہوئے اگر کو جلسوں سے کرونا نہیں پھیلتا یعنی مجمے سے کرونا نہیں پھیلتا تو پیچھے ریک آگیا تو ہم ایک وائل گوز چیز کے اندر ہیں ہم لوگ فسے ہوئے ہیں اور اگر اسی طرح پھسے رہے اور ہم نے ریلسٹکلی اس چیز کو نہ سوچا اور بغلیں بجاتے رہے کہ ویکسین آگئی ہے تو ویکسین سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمیں ویکسین کے ابھی تمام تر پروسیسز کا پتہ ہی نہیں ہے کل کو آویلیبل ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ تو معاملہ الگ ہے یہ ہی نہیں پتہ کہ ویکسین لگنی کسے ہے اور کسے نہیں لگنی ہے اور اگر ہمارے بائس کروڑ میں سے خدا نہ خاص تھا پانچ کروڑ لوگ انفیکٹڈ ہیں تو اول تو ویکسین لگنے کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ جس شخص کو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کو ویکسین نہیں لگتی ہوتی ہے یہ ریسرچ ہے اور جو انفیکٹڈ ہیں وہ آگے مزید پھیلائیں گے اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے ہم تو انفرادی طور پر کریں گے محنت کر رہے ہیں لوگوں کو آویر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بول کا پلیٹ فارم ہے ہمارا پبلک سرویس میسلی روزانہ چل رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی سطح پر کیا ہو رہا ہے جو لیجسلیٹیو باڈیز ہیں ان کی سطح پر کیا ہو رہا ہے یہ بہت بہت سوال ہے نشان ٹھیک جمیل ہمارے ساتھ ہمیں مذہبی سکولر مفتی زبیر صاحب نے بھی جوائن کیا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت مفتی صاحب یقیناً آپ کے پاس بھی یہ خبریں ہیں کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ پاکستان میں خاص طور پی اگر بات کی جائے تو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے مساجد میں ایسو پیس پر عمل کس تک آپ کی نظر میں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں کہ پہلی لہر میں جنازوں میں اور مساجد میں ایسو پیس سے اس کو فالو کیا گیا لیکن اب ہم نے دوبارہ سے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے فالو نہیں ہو رہی ہیں جس طرح پہلی لہر میں ہو رہی تھی آپ اگری کریں گے اس بات سے اور کیا کہیں گے عام عوام کو جو مساجد میں جاتی ہیں اور جو نماز پڑھتی ہیں باجمات نماز پڑھتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل اللہ رسول آپ کو معلوم ہے اور تمام کے تمام یہاں کے ذمہ داران نے اس بات کا اعتراف اور اقرار کیا ہے کہ جب کرونا کی پہلی لہر آئی تھی تو جس ادارے میں سب سے زیادہ کرونا کے ایسو پیز کا خیال رکھا گیا وہ مساجد اور مدارس کا ادارہ تھا انہوں نے اپنے امتحانات موطل ہوتا ہے لیکن کرونا کی پہلی لہر میں کراچی سے خیبر تک تمام دینی مدارس کی حفظ کی اور ناظرہ قرآن کی نورانی قائدے کی بھی چھوٹیاں دے دی گئی تھی مساجد کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ہم نے یہ فتاوہ دیئے میں آپ کے سامنے بیٹھوں میں نے کمپینڈ حکمت پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے ان کا مکمل طور خیال رکھا جائے اور پاکستان کے وزیراعظم اور صدر صاحب نے باقاعدہ کئی دفعہ ٹویٹس پر میڈیا پر اس بات کا اقرار اور اعتراف کیا کہ مساجد اور مدارس کے اندر اس کا بھرپور خیال رکھا گیا ہے جہاں تک تعلق اس دوسری لہر کا آپ اس دوسری لہر سے متعلق سوال کر رہے تو ابھی میری گفتگو سے پہلے ہی آپ تو بڑے بڑے جلسوں مدارس یا مساجد میں کوئی جلسے نہیں ہو رہے مذہبی طبقات کے تو کوئی جلسے نہیں ہو رہے مسجدوں کے اندر تو کوئی پروریام نہیں ہو رہے دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ کی فرض نماز کا معاملہ ہے اس وقت بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے سوپیز کا خیال رکھا جائے لیکن ریاست کا معاملہ یہ کہ ملتان کے اندر لاہور کے اندر پشاور کے اندر پھر خود سرکاری سطح پر گلگت کے اندر خدا جانے کہاں وہ فسے ہوئے ہیں لاکھوں کا مجمع ہو رہا ہے عام نمازی کو مجھے آپ بتائیے کیسے سمجھا سکیں گے جیسے آپ کے سامنے یہ اعتراضات آتے ہیں جب آپ کسی کو کہتے ہیں ماسک چڑھاؤ کرونا ایسو پی کا خیال رکھو تو گلی کا ایک عام تاجر ایک ایک دکاندار ایک کسٹمر اور دو رکعات جمعے کی نماز پڑھنے سے منع کرے یا فاصلے سے کھڑے دیکھتے اور وہ کہتے ہیں وہاں تو لاکھوں کا اجتماعہ ہو رہا ہے وہاں تو کرونوں کا اجتماعہ ہو رہا ہے اس پر تو کوئی معاملہ نہیں ہے خود حکومت کے بھی اجتماعہ آتے اپوزیشن کے بھی اجتماعہ آتے تو ایک طرف وہ لاکھ کا اجتماعہ اس پر کوئی مسئلہ نہ ہو اور دوسری طرف سو دو سو افراد آ کر کے نماز پڑھ رہے ہو وہ بھی فریضہ ہے نماز میں سمجھتا ہوں اگر مساجد سینٹائزر ہے دن میں پندرہ مرتبہ چہرہ کلائیاں ہاتھ ایوری باڈی ایوری پارٹ آف باڈی کو دھونے کا اسلام کے اندر حکم ہے اور اسلام میں باقاعدہ طور پر بار بار ان ترغیبات اور ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کی حوصلہ افضائی کی گئی ہے ہم اس میں کسی قسم کے ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہتے پہلے بھی تعاون کی ہے اب بھی تعاون کریں جہاں تک خود مساجد کا معاملہ ہے میں سمجھتا حکومت کی طرف سے بھی اس وقت اس حد تک کوئی سختی کا معاملہ نہیں ہوا اس لیے کئی ساری مساجد میں اگرچہ سو پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن کئی ساری واقعی مساجد ایسی ہے کہ اس دوسری لہر کے اندر اس کا اب تک احتیاطی طور پر فاصلہ شروع نہیں کیا گیا اگر حکومت سمجھتی ہے تو ان جلسوں کے حوالے سے بھی مساجد کے حوالے سے بھی پولیسی کو ریسرچ کی ہے جس میں انہوں نے وائرس کے لیے مخصوص لفظ استعمال کی ہے یہ فریب دینے وائرس ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے سیلز کو لیب میں دیکھا جائے تو وہ انفیکٹیڈ نہیں لگتے لیکن اگر ان کو ٹیسٹ کیا جائے تو انفیکٹیڈ ثابت ہوتے ہیں آپ کا پریکٹیکلی کیا observation رہی ہے یہ بات صحیح ہے کہ کرونا یا کوئی بھی قسم کا وائرس یہ نہیں کہا جاتا کہ کرونا ہی ہے اس میں اگر آپ پرانے وقتوں میں جائیں تو آپ کے bird flu تھا swine flu H1N1 یا Spanish flu تھا یہ ان کے viruses دھوکہ دینے وائرس ہوتے اور ان کے سے دوسرے جینز کے دوسرے وائرس بننا شروع ہو جاتے ہیں نام وہی ہوتا ہے شیپ وہی ہوتا ہے لیکن structure different ہو جاتا ہے ایک تو آپ سے جو اب تک اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے آپ بطور ڈاکٹر مطمئن ہیں ابھی مفتی صاحب بہت سے پوائنٹس اٹھا رہے تھے اس سے پہلے جو جمیل بات کر رہے تھے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو پہلی لہر تھی ہمارے ملک میں کرونا کی اس میں جو کم نقصان ہوا سیکنڈ لہر سے زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے اس بات سے آپ کسی تک گری کرتے ہیں اور حکومتی اقدامات جس طرح سے اب نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے بتا اور ڈاکٹر آپ اس سے متفق ہیں اچھا آپ کو ایک بات بتاؤ کہ ایک چیز بڑی اچھی کہ حکومت کے فیصلے ہو فائدہ صرف کرونا کا ہونا ہے جان ہماری جان ہماری جب جان ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر صرف ہم اپنے اندر سوچ لیں کہ ہمیں ایسو پیس کا دیان رکھنا ہے ہمیں اپنے آپ کو ایسولیٹ کر کے رکھنا ہے تو ہم ویسے بھی بت سکتے ہیں اور اگر کرونا لگتا بھی ہے تو ایک نقصان نہیں ہوگا کہ اگر ہم ایسولیٹ لے کے کرونا لیا ہے تو اس کے سمٹمز کم ہوں گے جب ہم بہت سیوئر قسم کرونا کے اس میں جاتے ہیں تو اس میں سیوئر سیوئرٹی آف جو انفیکشن ہو زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر ایک مجمع میں چار لوگوں کو ہے اور آپ نے ایک نے لے لیا تو چار وں کرونا کا فائدہ ہے ہمارا نقصان ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ٹیلیویجن سکرین پر وہ بھی ہماری اس ٹرانسی ہصہ بنے ہمیں کراچی سے جوائن کیا سادیہ نے جی سادیہ کیا کہنا چاہیں گی کوئی سوال ہے ڈاکٹر مجھے یہی بات کرنی تھی اور گورنمنٹ سے بھی اپیل کرنی تھی کہ آپ لوگ کائنڈ لی لوگ ڈاکڈان کیجئے اس تدر پیشن لوگ جو ہیں بغر مارکس کے گھوم رہے ہیں جس کی حد نہیں جب تک لوگوں کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کریں گے یہ کبھی بھی اس طرح کسے کنٹرول میں نہیں آئے گا میرا جہاں تک خیال ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کس سختی سے دیکھیں یہ ایسو پیس کے عمل کنانا ہر ہر گلی کے اندر ہم نہیں جاتے سکتے تو ابھی تک آپ کی نظر میں جس طرح سے حکومت نے اس کو ٹیکل کیا ہے پہلی وجہ سے کنٹرول میں ہوا تھا نا کہ ہم نے تقریبا اس کو لکڈاؤن کیا تھا تب ہی ہوا تھا نا اور دیکھیں گورنمنٹ کا بھی دیکھیں ہر ہر گلی ہر محلے میں جا کے گورنمنٹ لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی نہ پولیس کر سکتی نہ کوئی کر سکتا ہے جمیل صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا اگری کرتے ہی آپ اس کا حل جو ہے وہ آگے مکمل لوگ ڈاؤن ہی ہے معیشہ پہ جو اثرات ہوں گے وہ ایک جانب ہیں دیکھیں لوگ ڈاؤن کے اوپر بعد میں آتے ہیں خاتون کہہ رہی تھی گورنمنٹ نے کیا ہے دیکھیں کسی حد تک کریڈٹ دینا چاہیے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے لیکن ہم کیونکہ گراؤن ریالیٹیز کو جانتے ہیں تو ہمیں تو ستہی قسم کی اپینین ڈیولپ نہیں کرنی ہوتی اور میرے بھائی ہم بہت لکی ہیں ہم اس سے بچ گئے ہیں ہرڈ بھی نہیں کیا چھ بیس ہزار قوانین ہے اس ملک کے اندر ٹوئنٹی سکس تھاؤزن لا امپلیمنٹیشن کیا ہے نہ ہونے کے برابر آپ پشابر میں جلسہ ہوا تھا پکڑ دھکڑ ہوئی شادی ہال کے تمام جتنے وہاں پر پارٹیسپنٹ تھے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال بھائی آپ کیا کر رہے اور پھر گورنمنٹ کیا کر رہے اس اصد عمر صاحب اتنا بڑا مجمع لگا دیتے ہیں اور بھائی کرونا آپ کے مجمع میں نہیں آنا پی ڈی ایم کے مجمع میں چلا جانا ہے ابھی مفتی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری مساجد میں بیٹھے ہوئے جو متقدین ہیں مساجد کے جو امامین ہیں ان لوگوں کو مسلام پیش کرتا ہوں باقی کسی نے فالو کیا ہو نہ ہو لیکن مجمع حاجی منظور کیا کہیں گیا کہ آپ نے جو اتیات برطائی ہے کہ ماسک پہنے اور ہاتھ دویں اور زیادہ گیترنگ میں نہ جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی کس چیز کا پریز کریں اور کھانے پینے کی کس چیز کو مدرہ زیادہ استعمال کیا جائے سیکھ آئی صاحب آپ کا پوائنٹ آگی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے جو کالرز ہیں ان میں یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ جب گھر میں آئیسولیٹ ہیں تو اس میں پھر کس طرح کی پری کوشنیری مییز لیے جائیں اور کیا کچھ کھایا جائے تاکہ ایمیونٹی لیول آپ کا بحال رہے اور اگر آپ اس موزی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ بطور احسن اس سے باہر لائٹ زیادہ لے رہا ہوتا تو وائٹیمن ڈی کا بہت بڑا رول ہے سائٹو کائن سٹروم کو بچانے کے لیے وائٹیمن ڈی کا بہت اچھا رول ہے سیکنڈ زنگ ہے تیسرا وائٹیمن سی ہے چوتھا ہے فالک آسید یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہماری سب سے امپورٹن چیز ہے کہ آپ کو پروٹین ڈائٹ ہائیڈ لینی ہے کیونکہ گلوٹین فری چیزیں لینی ہیں پروٹین میں آپ جیسے انڈا لینے صبح کے ٹائم پہ آپ نے بریڈ لینی ہے فلس ساتھ میں آپ دہی کا دادہ استعمال کرنا ہے جو آپ کے لائف کلچرز کو لیے ایک تو دھوپ لینا ضرور ہی دوسرا وائٹمین ڈی کے لیے سب سے امپورٹن چیزیں مشروبز کا زیادہ استعمال کریں اگر مشروبز فریش نہیں ہے تو ہم نے اسلام کے اوپر عمل پیرا رہنا ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں اس بات کا درست دیتا ہے جو قوانین یا جو اصول وضع کیے گئے ہوں ریاست کی جانب سے اس کو فالو کیا جانا چاہیے میں تمام علماء کرام اور مساجد میں جتنے بھی محتقیدین ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ یقینا فالو ضرور کر رہے ہیں لیکن لیکن سلطان مسجد کے سلطان مسجد کے جو امیجز تھے بھیڑ چال کے اندر جب جلسوں کے اندر ہو سکتا ہے جب حکومتی مجموع کے اندر ہو سکتا ہے حکومتی تقاریب کے اندر ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی بھی یہ کہتا کہ وہاں ہو رہا ہے تو پھر یہاں کیسے ہوگا تو ہم بھی کر لیتے ہیں تو یہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کرنے کی روش ہے اس نے ہمیں خراب کر دیا ورنہ میں پچھلے ایک سال میں دیکھ رہا تھا مساجد میں بڑے زبردست طریقے سے ایس کو فالو کیا گیا اور اگر اب کہیں نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے پیچھے صاحبی بات کر رہے تھے وہ یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہمارے جو مفتیان کرام ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ ملک میں جلسے ہو رہے ہیں اجتماعات ہو رہے ہیں اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو اس میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اور جلسے ہو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایسو پیز پر عمل کرانے کے لیے حکومت کی طرف سے دوسری کرونا کی لہر میں کل ہی اجلاس ہوا ہے کل ہی صدر مملکت نے علماء کرام کا اجلاس بلایا ہے اور اس میں ایسو پیز کا اس دوسری لہر کے اندر خیال رکھنے کا بھی باقاعدہ تعقیدی طور پر اور حکم نامہ بھی جاری کیا ہے علماء کرام سے درخواست بھی کی ہے اور ان ایسو پیز کے اندر باقاعدہ طور پر خود صدر مملکت کی طرف سے یہ لکھا گیا کہ وضو گھر سے کر کے جائیں مسلح جا نماز گھر سے دے کر کے جائیں پچپن سال سے زائد عمر کے افراد وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں فاصلے کا احتمام کریں سینٹائزر کا استعمال کریں اور خاص طور پر وہاں جا کر مساجد کے اندر سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں یقینا یہ کل رات کو بات ہوئی ہے اور آپ ادرات نے بھی اور سب نے یہ خبریں لگائی ہیں تو اب اس کے نشانات قائم ہیں ہمارے ہاں مسجد جامعہ سوپہ کی مسجد کے اندر بھی قائم ہیں کئی ساری مساجد اور مدارس میں وہ باقیدہ پکے نشانات لگائے گئے تھے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام طبقات آئیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کل رات کے جلاس کے بعد اس طرح بہر پور متوجہ ہو چکے ہیں یقینا آج جوم دعا ہے اور ہم سب کو دعا کا احتمام کرنا چاہیے وظائف کا بھی احتمام کرنا چاہیے آفات وبلیات سے ٹلنے اور کرونا کی دوسری لہر سے تحفظ کے لیے خصوصی طور پر ہمیں دعا کا احتمام انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے دوبارہ سے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت شروع ہو جائے ٹھیک ہے ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں جو بادشاہی مسجد ہے اس میں ماسک بھی تقسیم کیے جو لوگ ماسک پہن کر رہی تھے ان میں ماسک بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہے تھے رفاقت کیا سوال کرنا چاہیں گے مفتی صاحب سے مفتی صاحب ساتھ کمروں کے اندر بند بیٹھا ہے اور اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اسے پھر بھی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کیلئے آپ جا کہیں گے اگر اللہ کا حکم ہے اس بندے کو سات کمروں کے بیچ میں یہ بیماری لگنی ہے تو اسے کوئی بچا سکتا ہے ٹھیک پوائنٹ آگیا آپ کا سوال میں مفتی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں مفتی صاحب اگر آپ تک آواز پہنچ گئی ہے تو میں آپ کے لئے ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کولر یہ کہہ رہے تھے کہ سات کمروں کے پیچھے سات پردوں کے پیچھے بھی اگر کوئی شخص موجود ہے اور اس کو بھی کرونا ہو جاتا تو اس سوالے سے اسلام کیا کہتا ہے بھی کہ کافروں کے لئے گھوڑوں کو تیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرو یہ جو اللہ تعالی گھوڑوں کو یہ اللہ تعالی زیروں کو تیروں کو کمانوں کو دشمن کے لئے صف بندی اور تیاری کرنے کا حکم دے رہے اس کے بغیر بھی تو اللہ تعالی فتح دے سکتے قرآن کریم میں جا بجا اس کا حکم احادیث کی طرف آجائے رسول اللہ نے ایک نہیں بے شمار مقامات پر غزاؤں کے بارے میں فرمایا میں آپ کو مشہور حدیث بتا دیتا ہوں ایک مرتبہ ککڑی تناول فرما رہے ہیں ساتھ میں کھجور بھی کھا رہے ہیں کسی نے پوچھا یہ رسول اللہ یہ ککڑی تاثیر میں تھنڈی لگتی ہے یہ کھجور تاثیر میں گرم لگتی ہے آپ ان دونوں کو ملا کر کہ خورا کیسے فرما رہے ہیں تو آپ صلی اللہ نے فرمایا اکسر ہر رہازہ بی بردی حازہ اس کی گرمی کو اس کی تھندک سے توڑ رہا ہوں اس کی تھندک